یہ جو امن و اما کے حالات دن بہ دن خراب ہو رہے ہیں اور ایک خیبر پختنخواہ بالعموم اور جو ایکس فاٹا ہے قبائل علاقہ جات ہیں سابق ہاں بالعموم ان علاقوں میں جس طرح سے دہشتگردی اب تو میں یہ کہوں گا کہ وہ صرف سر نہیں اٹھا رہی بلکہ وہ تقریباً تقریباً مکمل ٹھیک آور کے پوزیشن تک وہ چلے گئے ہیں تو اس پہ بھی ہم ہم نے پھر ایک دفعہ آج اپنی خدشات کا اظہار اسپریس کنفرنس کی ذریبی کرتے ہیں کہ ریاست حرکت میں آئے اور اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرے اور انسانوں کی جان و مال کے تحفظ کو وہ یقینی بنائے ہم اس کو کنیکٹ پہلے دن سے کرتا رہے ہیں کہ جس طرح آپ میڈل ایسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر ایک پروکسی وارز کی ایک نئی فضاء دنیا میں ایک نیا ماحول ایک نئی ابتداء دنیا میں ہو رہی ہے اور یہاں پر ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اسی پروکسی وارز کا ہی تسلسل ہے اور اسی کی ہی کڑیاں ہیں جو یہاں پر حالات ہم دن بہ دن خراب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے پہلے دن سے ہم شاید یہ کہنے میں بجاؤ کہ واحد سیاسی جماعت ہے جن کا پہلی دن سے اس بارے میں موقف کافی کلیر رہا ہے چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہو چاہے پارلیمنٹ کا فلور ہو چاہے جلس جلوس ہو ہم نے پہلے دن سے آفغانستان میں جو مداخلت تھی آہ یہاں پر ہماری طرف سے جس طریقے سے ہم نے یہاں پر آہ تالیبان کو پروٹیکٹ کیا یہاں پر ان کے ٹریننگ سینٹرز یہاں سے ان کے کو لوجسٹک سپورٹ اور یہاں سے ان کی تشکیلیں ہوتی تھی آفغانستان میں وہ مداخلت کرتے تھے پھر وہاں پر اور ہم اس وقت پہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ وہاں پر ٹیک آور انہوں نے کیا تو اس کا سب سے پہلے سب سے زیادہ نقصان پھر ہماری ہی آہ آہ عوام کو ہوگا اور وہ پھر ہم نے آہ عملی طور پر پھر وہ دیکھ لیا قابل آہ کے ٹیک آور کے بعد وہاں پر تالیبان نے جب ٹیک آور کیا اور یہاں پر بہت سے لوگوں نے بطور ہمارے ریاست کے آہ بڑے بڑے اہوتے پر رہنو والے بشمول ہمارے وزیراعظم کے اس وقت کے انہوں نے خوشی کے شادیانے بجائے انہوں نے ٹویٹس کی ایک آہم شاہد ہی پاکستانی سیاسی قیادت میں ایسا کوئی ہو جنہوں نے اس کو آہ یا ویلکم نہ کیا ہو یا پھر اس پہ انہوں نے خاموشی اختیار آہ آہ نہ کی ہو لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کا نتیجہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا اور یہ آگ پھر یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں جو پروکسی اور کا ایکسل پروجیکٹ ہے جو ان کا ابجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ وہ آہ وہ یہاں پر آہ آہ بورڈر کراس کریں گے اور پور خبر فخت انخواہ میں وہ لوگ پہلیں گے پھر ہم نے اسی کے تسلسل میں پھر آگے دیکھا کہ آہ آٹ آف دی بیو طالبان کے ساتھ پھر مذاکرات شروع ہوئے اور ہم نے با رہا پرامنسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگز میں آہ اس وقت شواز شریف صاحب کے ساتھ اس چیز کو اٹھایا اور ہم نے کہا کہ بڑا خطرناک عمل آہ ہو رہا ہے اور یہاں سے جرگیں آہ جا رہے ہیں آفغانستان میں اور وہاں پر آہ طالبان کے ساتھ وہ آہ مذاکرات کر رہے ہیں اور وہ بائے بائے دوئے وہی جرگیں آج آہ آمن آہ کے دھائی بنے ہوئے ہیں اور آمن کے وقالات کے نام پر وہاں پر آہ وزرستان میں لوگوں کی گھر مصمار کر رہے تھے جو کسی عرصے میں کسی کسی وقت آہ طالبان کو یہاں پر لانے میں ان کا بنیادی کردار تھا بہرحال اس میں میں آخر میں بات کروں گا فیلال میں یہی کہوں گا کہ وہ جو تسلسل تھا آہ اس کے تسلسل میں آہ پھر یہاں پر طالبان کو مذاکرات کے بہانے یہاں پر بسایا گیا اور جب وہ آہ پھیل گئے تقریباً پختون خواہ کے طول ورز میں تب پھر آہ جا کر آہ جب احتجاج ہوئے لوگوں نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا اب پھر اس کا بھی ان کا بھی پھر یہی موقف آیا فوجی قیادت کا بھی آہ فوجی کہ وہ انہوں کو نے بھی کہا کہ بھئی یہ غلط ہوا تھا کیونکہ وہ اس ایشو کو انہت نے مکمل ٹھیک اور کیا ہوا ہے جس طرح باقی پاکستان کو انہوں نے ٹھیک اور کیا ہے تو یہ بھی ہماری سیولین قیادت بھی اس پہ آہ ان کے خاموشی جو مینسٹریم پاکستان کی پلٹیکل پارٹیز میں خصوصاً ان کے بار میں کہوں گا یا ان کا یہ چیز آہ یہ سپیس چھوڑ دینا ان کے لیے آہ تو وہ بھی میرے حال میں انتہائی افسوسناکی اسی کے وجہ سے آہ پھر یہ سارا آہ جو حالات اس حد تک پہنچے ہیں اور بائی دوئے ان سیکیورٹی میٹنگز میں بھی سیاسی جماعتوں نے ان مذاکرات کے عمل کو آہ اس طرح اپوز نہیں کیا جس طرح سے ان کو اپوز آہ کرنا چاہیے تھا جس کے نتیجے میں آہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیپر پتنخواہ کے آہ طول وارز میں آہ طالبان آہ یا مختلف تنظیموں کے نام سے وہ لوگ پیل چکے ہیں اور وہ لوگ اپنی ایکٹیویٹس کرتے ہیں اور آہ آہ وہ لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں بم دماغ کے وغیرے یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں آہ اور اس چیز کے ہم بار ہاتھ نشان دہی کراتے رہیں گے کہ یہ ایک نئی آہ پروکسی وار ہے آہ کیونکہ آہ ویسٹ یہی چاہتا ہے جس طریقے سے انہوں نے آہ دوہا ڈیل کے ذریعے آہ افغانستان کو طالبان کے حوالے کیا اسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ خطہ بھی آہ وہ یہاں پر بھی ایک کیس ہے ہی سیناریو بنے تاکہ جو بھی وہ آہ توڑ چاہتے ہیں چائنے کی اقتصادی آہ سفر کا ان کا راستہ روکنے کا ان کا وہ راستہ آہ وہ روک سکے لیکن آہ بدقسمتی سے آہ میدان جنگ ایک دفعہ پھر آہ پختون کی آہ سرزمین ہے ایک دفعہ پھر اس جنگ میں آہ پختون آہ آہ نو کا قتل عام ہو رہا ہے تو آہ ہم آہ یہ ایک دفعہ پھر اس چیز کی نشاندہ ہی آہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آہلا تہائی خطرناک طرف جا رہا ہے آخر میں میں آہ قبائلی لکاجات میں خصوصاً آہ جس طریقے سے ہم آہ آہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علاقوں میں آہ وہاں پر جو قبائلی جرگے ہیں وہ ایک دفعہ پھر سے فعل ہو رہے ہیں اور آہ وہ اپنی آہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ آہ آہ ریاست آہ کے اندر ایک الگ سے ریاست آہ بن گئے ہیں آہ فریڈم آف اسمبلی کا حق آپ کو آئین دیتا ہے ملک کا کسی بھی آہ نکتے پہ اکھٹا ہونا کسی بھی نکتے پہ احتجاج کرنا کسی بھی نام سے کسی بھی گروہ کے نام سے وہ آپ کو اے اس کا اختیار آئین دیتا ہے لیکن الگ سے ایک عدالت لگا دینا چونکہ ہم نے دیکھا کہ جنوبی وزرستان میں بھی ایک جرگے نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہم ایک صحافی کا آہ گر صرف اس لیے مسمار کریں گے کہ انہوں نے فیس بک پہ پوسٹ کیا تھا اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہم نے آہ وہ پھر آہ اس کی تو آہ روکتام ہو گئی اس کے بعد شمالی وزرستان میں بھی اس طرح جرگوں نے اعلان کیا اور کئی گر مسمار بھی کیے جس کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن آہ نہیں لیا گیا تو یہ جو عمل ہے اس کے ہم شدید مضمت بھی کرتے ہیں اور کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ریاست کے اندر ریاست بن کر کوئی بھی عمل کرے دیکھیں یہاں پر آپ اگر اس سیچویشن کو دیکھیں کہ یہ جو ریاست کو ایک حق حاصل ہوتا ہے ان کو جو ایک قوت حاصل ہوتی ہے وہ صرف ریاست کو حاصل ہوتی ہے کہ کس کو سزا دی نہیں ہے کس کو جزا دی نہیں ہے اور اس کا ایک پروسیجر ہو ہے اپنا عدالت ہے عدالت کے اندر وہاں پر مسائل ڈسکس ہوتے ہیں ایشوز آتے ہیں ایک دوسرے کو پر الزمات آتے ہیں اس پر عدالت میں بحث ہوتی ہے اسی کا پھر ایک فیصلہ آتا ہے میں میں کمپلیٹ کروں لیکن اگر چند افراد کسی کی نام سے کسی بھی نام سے یا گروہ کسی بھی نام سے اٹھ کر وہ یہ فیصلہ کرے کہ بھئی میں نے فلان کا گرر مسمار کرنا ہے فلان کا میں نے فلان کو میں نے جرمانہ دینا ہے تو میرے خیال میں یہ تو پھر سیچویشن اینارکی کی طرف جائے گی کلت کو پھر اور بھی کوئی سو ڈیٹھ سو کلشکر آہ بنا کر آہ کسی بھی گاؤں چلا جائے گا اور کسی ملک کا پھر آہ گر مسمار کرے گا یہ بہانہ بنا کر کہ بھئی آپ نے آہ ساری عمر آہ اس آہ خطے کے خلاف جتنی بھی سازش ہوئی ہے آہ آپ اس آہ کا حصہ رہے ہیں آپ اس میں شامل رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک آہ اینارکی کی طرف بات جائے گی وارلڈیزم کی طرف بات جائے گی یہ اختیار کس کو کیا سزا دینی ہے آہ کس کے ساتھ کس طرح کا یہ پاکستان کے ریاست اور ریاست کے اندر پاکستان کے عدالتوں کے افراد کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے ہم دیکھیں نا ٹی ٹی پی چاہے وہ تشدد کرتی ہے چاہے وہ ٹھیک بات کرتی ہے غلط بات کرتی ہے ہم نے ان کی مضمت اس لیے کی ہے کہ افراد کو یہ حق حاصل نہیں ہے افراد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ بھئی یہاں پر کس قسم کا اسلام ہوگا یہاں پر کس طریقے کا مذہب لوگ فالو کریں گے کس طریقے سے فالو کریں گے تو یہ ان کا بھی اختیار نہیں ہے اور یا ان کے علاوہ کوئی اور بھی گروہ کس نام سے بھی بندوق اٹھا کر اگر آتے ہیں اور کسی کا بھی گھر بسمار کرتے ہیں تو ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں یہ کسی فرد وحد کا اختیار نہیں ہے چند افراد کا بھی اختیار نہیں ہے اس ملک میں ایک نظام ہے اسی نظام کے تحت عمل ہونا چاہیے اور اس عمل کے علاوہ کسی بھی صورت میں کوئی دوسرا عمل کوئی دوسرا رواج کوئی دوسرا قسم کا معاملہ جو ہے ہمیں کسی صورت پر قبول نہیں ہے اس پہ بھی آج تفصیلیں بحث ہوئی اور ہمارا پارٹی کا یہ پہلے دن سے اصولی موقف ہے